اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے امید آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور اس ویڈیو میں انجینئر فیصل آپ سے مخاطب ہے ہماری آج کی ویڈیو میں جو سبجیکٹ ہے وہ ہے سٹائیکومیٹری اور اس سبجیکٹ کے انٹروڈکشن ڈیفینیشن اور کچھ لاز کے بعد ہم ہم کنورین فیکٹر کو سٹارٹ کرنے لگے ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہم اس کے اندر جو جتنے بھی نومیریکلز پرابلمز آئیں گے انہوں کو ہم سالف کریں گے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں میرے چینل کا نام ہے کیمیکل انجینئرنگ ایج ٹیک اور اس کے اندر کیمیکل انجینئرنگ سے ریلیٹڈ مختلف ٹاپکس موجود ہیں اور جو آئی سی پی ہے انڈسٹریل کیمیکل پروسس اس کی اپروکس ٹونٹی ایٹ انڈسٹریز کو ہم کمپلیٹلی کور کر چکے ہیں ان کے اندر ان کے تمام منفیکچرنگ سٹیپس فلو شیٹس اویلیبل ہیں آپ ان کو وزٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کیمیکل انجینئرنگ سے ریلیٹڈ جو شارٹ کوسٹن انسر ہوتے ہیں ان کی ویڈیوز بھی یہاں پہ موجود ہیں اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے بیل کا آئیکن پریس کریں گے تو میری ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی کوسٹن نمبر سیونٹین میں ٹمپریچر کنورجن ہے اور جو فسٹ پارٹ ہے اس میں پانچ سو انیس رینکن کو ہم نے سینٹی گریڈ میں کنورج کرنا ہے اور سیکنڈ پارٹ میں تین سو پندرہ کیلون کو رینکن اور فارن ہائٹ میں کنورج کرنا ہے تو ہمارے پاس یہ فرمولہ ایک موجود ہے جس کو ہم کہتے ہیں f is equal to r منفی چار سو ساٹھ یہ تو ہمارے پاس فرمولہ ہے یہ آپ کو یاد کرنا پڑے گا تو یہ جو پہلا پارٹ ہے اس میں پانچ سو انیس رینکن اس کے پانچ سو انیس کی ساتھ r ہے تو اس کا مطلب ہے یہ r کی ویلی ہو ہے تو وہاں سے ہم r کی ویلی ہو یہاں اس r کی جگہ پٹ کر دیں گے جو کوئی پانچ سو انیس ہے اور پھر ہم یہاں پہ جو اس چار سو ساٹھ اس میں سے منفی کر دیں گے اور ہمارے پاس بچ جائے گا 59 فارن ہائٹ کیوں کیوں کہ جو رینکن ہے وہ ڈریکٹ ہمیں سینٹی گریڈ تک نہیں لے کے جاتا بلکہ یہ ہمیں اس فارن ہائٹ کے ذریعے لے کے جائے گا پھر ہم ایک اور relation یوز کرتے ہیں جس کو آپ نے یاد کرنا ہے تو اوپر جو ہمارے پاس یہ result آیا ہے یہ ہمارے پاس جو ہے یہ فارن ہائٹ ہے اور اس فارن ہائٹ کو ہم جو second relation ہے یہ والا اس کے اندر ہم put کریں گے ف کی جگہ تو یہ 59 جو ہے وہ اس ف کی جگہ آ جائے گا یہ بھی فارمولہ ہے اور یہ جو ہے یہ بھی فور سکسٹی والا یہ بھی فارمولہ ہے تو اس میں 59 put کریں گے 32 منفی کریں گے ایک شریعت پہ تقسیم کریں گے اور ہمارے پاس result آ جائے گا 15 centigrade اور یہ ہی ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس temperature کو centigrade میں convert کریں اب ہم second part پہ جاتے ہیں second part میں جو یہ فارمولہ ہے جو کہ ranken جو ہے وہ 1.8 کے equal ہے اور یہ فارمولہ آپ یاد رکھیں گے تو اب سوال کے اندر 315 kel1 ہے اس کا مطلب ہے یہ 315 کا temperature ہے یہ kel1 میں ہے تو اس کو ہم direct ادھر اس فارمولے میں k کی جگہ put کر دیں گے یہ 1.8 کے ساتھ multiply ہوگا تو ہمارا answer آ جائے گا ranken میں اور پھر ہم نے کس میں جانا ہے فارن ہائٹ میں چکے جانا ہے تو فارن ہائٹ کا جو ہے وہ فارن ہائٹ جو ہے وہ ہمیں ranken سے ملے گا اور فارن ہائٹ کا ہم جو فارمولہ use کریں گے اس کے اندر ranken آ رہا ہے اور ہمارے پاس پہلے کا جو answer آ رہا ہے وہ بھی ranken میں آ رہا ہے تو اس value کو ہم اس ranken کی جگہ put کریں گے اور ہمارے پاس answer آ جائے گا 107 فارن ہائٹ تو یہ تھی ہماری temperature کرورین